اکبر بگٹی پاکستان کے مشہور بلوچ قوم پرست سیاسی رہنما، جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ اور سابق گورنر اور سابق وزیر اعلی بلوچستان تھے نواب محراب خان کے ہاں ڈیرہ بگٹی میں پیدا ہوئے لاہور کے ایچیسون کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد آکسفورڈ سے عالی تعلیم حاصل کی وہ ایک ہزار نو سو چھالیس میں اپنے قبیلہ کے انیس او سردار بنے ایک ہزار نو سو چھالیس میں انہوں نے حکومت کی خصوصی اجازت سے پاکستان سیبل سروس اکیڈمی سے سی ایس ایس کا امتحان دیے بغیر تربیت حاصل کی بعد میں وہ سندھ اور بلوچستان کے شاہی جرگہ کے رکن نامزد ہوئے ایک ہزار نو سو اکاون میں بلوچستان کے گورنر جنرل کے مشیر مقرر ہوئے وہ ایک ہزار نو سو اٹھاون میں وزیر مملکت کے طور پر وفاقی کابینہ میں شامل رہے ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی میں وہ چھوٹی قومیتوں کے حقوق کی علمبردار جماعت نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے فیلڈ ماشل ایوب خان کے دور میں وہ کچھ عرصہ جیل میں قید بھی رہے جب اتااللہ مینگل بلوچستان کے وزیر اعلی بنے تو نواب بکٹی کے نیب کی قیادت سے اختلافات ہو گئے ایک ہزار نو سو تیہتر میں جب زلفکار علی بھٹو نے نیب کی حکومت کو برخواست کیا تو اکبر بکٹی کو صوبہ کا گورنر مقرر کیا گیا وہ دس ماہ گورنر رہے لیکن بعد میں زلفکار علی بھٹو سے اختلافات کی بنا پر مصطافی ہو گئے ایک ہزار نو سو ستتر میں انہوں نے ایر ماشل اصغر خان کی سربراہی میں قائم تحریک استقلال بھی بلوچستان میں شمولیت اختیار کی ایک ہزار نو سو اٹھاسی میں اکبر بکٹی بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے فروری ایک ہزار نو سو نواسی سے اگست ایک ہزار نو سو نووے تک وہ بلوچستان کے منتخب وزیر اعلی رہے بے نظیر بھٹو نے بلوچستان کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ایک ہزار نو سو ترانوے کے عام انتخابات میں وہ ڈیرہ بگٹی سے اپنی نئی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی میں اردو زبان کا بائیکاٹ کیا تاہم انہوں نے ایک ہزار نو سو سب تانوے اور دو ہزار دو کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا نواب اکبر بگٹی کی کوہلو کے مری قبیلہ سے رشتہ داری تھی سال دو ہزار تین سے دو ہزار چھے تک اکبر بگٹی مری سرداروں کے ساتھ مل کر اگر حکومت کے خلاف سوبے کے حقوق کے لیے قوم پرستوں کی قیادت کرتے رہے کوہلو کے پہاڑوں میں کئی مہینوں سے رکوش رہے انہوں نے کوہلو میں پہاڑ میں پناہ لی تھی چھبیس اگست دو ہزار چھے کو کچھ فوجی اہلکار بھی اس غار میں داخل ہوئے اور اچانک بارود کا دھماکہ ہوا جس میں اکبر بگٹی سمیت اور ان کے سنتیس ساتھی اور پاکستان فوج کے اکیس اہلکار فوت ہوئے اکبر بگٹی کے قتل کا الزام اکبر بگٹی کے اقریب میں پرویز مشرف پر لگایا مشرف نے قتل سے لا تعلقی کا اعلان کیا اس قتل کو لے کر پورے بلوچستان میں حالات کشیدہ ہو گئے مشتعل مظاہرین نے سرکاری امارتوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کوئٹا سمیت بلوچستان کے شہروں میں احتجاج شروع ہوا مظاہرین کا کہنا تھا کہ اکبر بگٹی کی ہلاکت میں پرویز مشرف کا ہاتھ ہے مشتعل مظاہرین نے زیارت میں موجود قائد عظم ریزیڈنسی کو منحدم کیا گیارہ جولائی دو ہزار بارہ کو انصداد دہشتگردی عدالت نے اکبر بگٹی قتل کیس میں سابق فوجی پرویز مشرف سمیت بڑے بڑے وزراء اور سیاسی لوگوں کی گرفتاری وارنٹ جاری کی کیونکہ اس کیس کی ایف آئی آر میں ان کے نام درج تھے تیرہ جون دو ہزار تیرہ کو مشرف کو گرفتار کیا گیا پھر کچھ عرصے بعد زمانت ہو گئی لیکن یہ کیس ابھی بھی عدالتوں میں چل رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں